پاکستان کری کے ٹیم کے سابق کپتان بمبم شاہد خان آفریدی اور مشہور یوٹیوبر صحافی عمران ریاض ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے عمران ریاض پاکستان کری کے ٹیم کپتان بابا رازم کے حق میں بول پڑے بابا رازم نے بھی شاہد افریدی کے متعلق بیان دے دیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ اصل میں اب یہ ماجرہ کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں بھی بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کری کے ٹیم کے سابق کپتان بمبم شاہد خان آفریدی شہین شاہ آفریدی کے سسر بھی ہیں اور اس کے سمانی اس پر ایک سپورٹس پروگرام بھی کرتے ہیں تو ہمیشہ شاہد افریدی پاکستان کری کے ٹیم کے متعلق بیان دیتے رہتے ہیں گویشتہ دینوں پاکستان کری کے ٹیم کے سابق کپتان بمبم شاہد خان آفریدی نے کہا تاکہ شہین شاہ آفریدی سے جب کپتانی لی جا رہی تھی تو اس وقت بابا رازم پاکستان کرکٹ بورٹ سے کہتے ہیں کہ میں کپتانی نہیں لے سکتا شہین شاہ آفریدی ہمارا کپتان ہے اور ہم پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں شہین شاہ آفریدی کی قیادت میں کھیلیں گے شہد آفریدی کے اس بیان پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینس نے کافی زیادہ تنقید کی اور کہا کہ جب شہین شاہ آفریدی کپتانی لے رہے تھے تو اس وقت آپ نے شہین شاہ آفریدی کو یہ کیوں نہیں کہا کہ بابا رازم سے کپتانی لی جا رہی ہے تو آپ یہ کپتانی نہ لیں بلکہ آپ پاکستان کرکٹ بورٹ سے کہیں کہ ہم بابا رازم کپتانی میں کھیلیں گے اب عمران ریاض جو کہ مشہور صحافی ہے انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پرل شہین شاہ آفریدی کو تنبیہ کیا اور کہا ہے کہ میرا مشہور ہے کہ آپ شاہد آفریدی سے دور رہیں اس وقت آپ دنیا کے بہترین کھلالیوں میں شمار ہوتے ہیں اور اپنی بیٹنگ کو بھی نکھار رہے ہیں تو آپ ایک بہترین آل راؤنڈر بننے جا رہے ہیں اور اگر آپ شاہد آفریدی کے مشروع پر عمل کریں گے تو پاکستان کرکٹ ٹیم سے بھی دور ہو جائیں گے عمران ریاض کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بم بم شاہد خان آفریدی اور اس کے بعد پھر شاہد آفریدی نے بھی عمران ریاض کو قرارہ جواب دیا اور کہا کہ آپ جیسے لوگوں کے وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سابق وزرعظم عمران خان جیل میں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بم بم شاہد خان آفریدی نے عمران ریاض کو گیلہ تیتر کہا شاہد آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ ایسے حالات میں عمران ریاض کو یوٹیوب کانٹنٹ بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور اس وجہ سے وہ بار بار میرا نام لے کر کانٹنٹ بنا رہے ہیں اور ڈالر کمارے ہیں اس کے سازہ شاہد آفریدی نے مزید کہا کہ میری طرف سے یہ عمران ریاض کو آخری جواب ہے کیونکہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کر رہے ہیں اس کے سازہ شاہد آفریدی نے مزید کہا کہ میں آپ کو مزید جواب نہیں دوں گا جبکہ مجھے اپنی فاؤنڈیشن پہ کیے جانے والے فلائی کاموں کے بھی دیکھ بال کرنی ہوتے ہیں اس کے سازہ انہوں نے عمران ریاض کو گیلتی تر تو کہا لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو ٹرول بھی کہا اس ساری صورتحال میں اب بابا رازم کا بھی بیان سامنے آ رہے ہیں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر کے کمیٹ بار میں آپ نے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ عمران ریاض کے ساتھ ہیں یا پھر شایدہ فریدی کے ساتھ ہیں آپ جس کے بھی ساتھ ہیں آپ نے اس کے بارے میں ہمیں کمیٹ بار میں ضرور بتا رہا ہے میں آپ سب کے کمیٹ کا انتظار کروں گا اس ساری صورتحال میں پاکستان کریٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بابا رازم پاکستان کریٹ ٹیم میں ہونے والی سیاست سے اگاہ ہے اور اس کے سازہ بابا رازم پاکستان کریٹ ٹیم میں ہونے والی سیاست سے اگاہ کریں گے اس کے سازہ آپ کو مزید اگاہ کروں تو پاکستان کری کے ٹیم کپتان بابا رازم پاکستان کری کے بورڈ سے ملاقات میں اپنی پاکستان کری کے ٹیم کی قیدت سے بھی استیفت دینے والے ہیں